اسلام علیکم ورحمت اللہ فضیلت و شیر مفتی عبدالعزیز باٹ صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی یقیناً ایک عظیم شخصیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نہائیت فہم و فراست سے نوازا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دینی کام کاروان اور بہت سے جو معاملات ہیں ان کے روح روان میرے یہ قائد مفتی عبدالعزیز باٹ صاحب ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن کے ساتھ میں ان کو مائک پہ دعوت دوں میں آپ ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں انتہائی انہماد کے ساتھ شیخ کی گفتگو جو یقیناً انشاءاللہ موتیوں کو مالا میں پروکلائے ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں جناب فضیلت و شیخ مفتی عبدالعزیز باٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی میرے لیڈر میرے قائد میری جند چاند 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 تین جنہاً 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 سبی خمسیم جنہاً ماتر سیم خرصہ جنہاً 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 مرسلین وعلی آلی ہی وصحبی ہی ومن تبعہم بے احسان الہی ومتین اما بعد مصرم بھائیو اور عزیز بزرگو اور دوستو زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا تو گزارش ایک ہی کرنا چاہتا ہوں ایک بات ہے جو تمام احباب کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں میں نے کسی کتاب میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کچھ خوبیاں پڑی تھی جس کی وجہ سے وہ کامیابیابیاب اور ان میں سے خوبی میں نے یہ پڑی تھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کا اتنا ظرف تھا اتنا حوصلہ تھا کہ وہ مستحق ہوتے ہوئے بھی قابلیت ہوتے ہوئے بھی اپنے سر کا تاج اتار کر کسی دوسرے کے سر پہ بخشی رکھ جائے تنظیمیں چلانی ہوں تحریکیں چلانی ہوں عزیزوں عہدہ ایک ہوتا ہے تو بندہ بھی ایک ہی ہونا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا ایک ہوتے پر دس دس بیس بیس پندرہ پندرہ بندوں کو جو ہے وہ نامزد کر دیا جائے ہر ایک کو ایک جیسے ہی اختیارہ دے دیے جائے یہ ضروری نہیں ہوتا نظام چلانے کے لیے ترتیب اور تنظیم برقرار رکھنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو آگے لگانا پڑتا ہے میری آپ سے یہ عدب سے مدبانہ گزارش ہے کہ جب کسی کو بھی کسی بھی ذمہ داری پر لگایا جائے اولاں وہ آدمی آجزی کا انکساری کا ذمہ داری کا احساس کرتے ہو اس کو نبائے اور ثانیاں وہ حضرات جو اس کے ساتھ اب منسلک ہو چکے ہیں جن کا وہ لیڈر بن گیا قائد بن گیا ہے تو یہاں پر یہ نہ سوچیں وہ قابل ہے یا نہیں ہے اگر ذمہ داری دی گئی ہے تو یہ خینی طور پر کچھ نہ کچھ دیکھ کر کیا گیا ہوگا تو اس لیے اس کا علم کا کم ہونا اس کی عمر کا کم ہونا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم پریشان ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اٹھارہ انیس سال کی عمر میں جنگ کرنے کے لیے بیجا ہے اور ان کے ماتحت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ بھی تھے اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو اٹھارہ سال کی عمر میں کسی علاقے کا گورنر بنا کے بیج دیا ہے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے دلی درخواست یہ ہے کہ ہم ہر مصبت کام کے اندر پرشر کے تعاون کریں اور ہر ایسا کام جو درست نہیں ہے الہدگی میں سمجھا دیں الہدگی میں بات کر لیں اس کو حل کر لیں دیکھیں اس وقت ضرورت کام کرنے والوں کی زیادہ ہے اور باتیں کرنے والوں کی زیادہ نہیں ہے میں شکوا شکایت نہیں کرتا نہ میرا مزاج ہے لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے جتنے احباب ہیں خصوصی طور پر وہ جن کو ذمہ داریاں تفویز کر دی گئی وہ اتنا بڑھ چڑ کے کام کریں اتنی دلچسپی جکھائیں اتنا ورک کریں کہ اگلا بندہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے یار یہ بندہ بہت شاندار کام کر رہا ہے قائدین موجود ہیں ان کی موجود کی میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا بس وہی بات دوبارہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک جملہ میں نے پڑا اور بڑا پسند آیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ مستحق ہوتے ہوئے بھی صلاحیت ہوتے ہوئے بھی اپنے سر کا تاج اتار کر آرام سے کسی دوسرے کے سر پر رکھ دیتے تھے اور دل میں کبھی یہ نہیں لاتے تھے کہ یہ تو میرا حق تھا یہ مجھے نہیں ملا اور دین کے لیے کام کرتے تھے اللہ تعالی تمام ذمہ داران کو اللہ تعالی جو اس جہاں پرناوشے کرنے والے ہیں سب کی کابشے قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين